بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں نوی ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا دیجنل پلیٹفرم آپ سے پہلی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرا یوٹیوب چینل اور اسی طرح ٹک ٹاک ٹویٹر اور فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو تک پہنچ سکتے ہیں اچھا بات ہو رہی ہے جناب کہ اسٹابلشمنٹ کی اور تحریک انصاف یعنی عمران خان کی لڑائی میں مزید شدت جو ہے وہ آ رہی ہے اور ایک دونوں طرف سے پتے بھی شو کیا جا رہے ہیں یعنی اسٹابلشمنٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے ثرو یا شباز شیفت کے ثرو یا سپریم کٹ کے ثرو جو ہے وہ سرپرائزز دے رہی ہے جبکہ عمران خان اپنے جو پتے شو کر رہے ہیں کہ علی من گنڈاپور کو جو ہے وہ کے کے پی میں وزریالہ کا نامزد کرنا اس کے باوجود کہ ایک دو تین دفعہ انہوں نے ایسے لوگ بھی دیئے جو کہ اسٹابلشمنٹ شد تو اسٹابلشمنٹ ہوں گے یا اسٹابلشمنٹ کہا جا رہا ہے پی ٹی اے کہ وہ مورے ہیں اس لیے ان کا نام بار بار کہا جا رہا ہے دوسرا ہے آئی ایم اف کے لیے خط لکھنا عمران خان کا پھر محمود اچکزائی کو صدر کے لیے نامزد کرنا اور اسی طریقے سے احتجاج کی کال دینا یہ وہ چیزیں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ عمران خان ابھی تک کسی قسم کا کوئی کمپرومائز یا اسٹابلشمنٹ کے کہنے پہ وہ کچھ بھی کرنا نہیں چاہ رہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسٹابلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے سیاست میں اور محمود خان اچکزائی سمید ابھی تو مینگل صاحب بھی آگئے مولانا فضل ریمان بھی آگئے اے ان پی بھی آگئے اور اب تو جماعت اسلامی بھی کچھ پر کھول رہی ہے جو ہے وہ گفتگو کر رہی ہے اس طرح کی اور ایک تو یہ شاید یہ جماعتیں یہ سمجھیں کہ اس وقت جو ووٹ بینک ہے وہ یہ کہتے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں یہ تمام سیاستدان کے ووٹ انٹی اسٹابلشمنٹ ووٹ پڑا ہے عمران خان کا سارا ووٹ نہیں ہے جو ووٹ ممزید ایڈ ہوا ہے وہ انٹی اسٹابلشمنٹ ووٹ ہے عوام کا غم و غصہ ہے عوامی سمجھتی ہے کہ سارا کچھ اسٹابلشمنٹ کرا رہی ہے اور اسٹابلشمنٹ اگر پیچھے اٹھے گی تو شاید یہ ملک چلے گا ادروائز بہت مشکلات ہیں ایک تو یہ سکول آف تھوٹ ہے دوسرا سکول آف تھوٹ یہ ہے کہ جو زرداری صاحب اور آصف علی زرداری صاحب صدر ہوں گے شہباز شریف وزریعظم ہوں گے تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ ظاہرہ اسٹابلشمنٹ ہی بیسیکلی کر رہی ہے اور یہ چاری تھی کہ یہ شہباز شریف کے تھوڑھ ویک گورنمنٹ بنے گی تو ریفنیٹلی ان کے لئے آسان ہوگا کھیلنا اور پنجاب میں جو ہے وہ مریم نواز کو دے دیا گیا اور نواز شریف صاحب کو ادھر بیزی کر دیا گیا اب اس میں دو تین چیزیں تو بڑی کلیر ہیں یعنی الیکشن کمیشن کا جو کرنا چیف الیکشن کمیشن جو فارم فورٹی فائف جو کب سب کو پتا ہے کہ غیر آئینی غیر قانونی کام ہو رہا ہے کہ پہلے تو ساٹھ اور نوے دن کے اندر الیکشن ہونے تھے وہ نہیں ہوئے کیئر ٹیکر نیگران جو حکومتیں منی ہیں وہ سوا سال تک گئی ہیں وہ غیر قانونی سارا کام ہوا پھر بڑتیاں ہوئی بہت کچھ ایسا ہے کہ جو شاید جب کھلے گا تو بہت کچھ نکلے گا اور فارم فورٹی فائف جو کچھ چودہ دن میں اپلوڈ ہونا تھا ویب سیٹ وہ بھی نہیں ہوا اب مخصوص نشستے میں طریقہ انصاف سے جو لے لی گئی ہیں اگر بائیس تیس مخصوص نشستے لینے سے طریقہ انصاف کا جہاں نیشنل سمبلی میں کم ہو وہاں پہ سات سے آٹھ سیٹیں وہ سینٹ میں بھی کم ہوں گی تو یعنی جو سینٹ میں سات سیٹیں لینے سے طریقہ انصاف کا مجارٹی بن جانی تھی یعنی ایوان وہاں پر بھی ان کا بن جانا تھا پھر یوں ساتھ تیس سیٹیں لینے نیشنل سمبلی میں بھی اچھے خاصی ان کی ایک سٹینٹ ہونی تھی اور یہ کسی بھی وقت جو ہے وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ مل کے سسپرائز بھی زیادہ یوں اسٹابلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ان کو اس طریقے سے یہ نہیں کہے ان کے تھروں جو ہے وہ سارا کچھ کام ہو رہا ہے الیکشن کمیشن جہاں چیف الیکشن کمیشن اور ممبرز بھی سمجھتے ہیں کہ چلو تیریک انصاف کی غلطی ہے اس کی لیگل ٹیم کی غلطی ہے اس نے الیکشن نہیں کرائے ان کو مقصوص چیزیں نشستیں نہیں دینی تھنی اتحاد کا ایشو بھی ہے یہ ہے وہ ہے لیکن تیریک انصاف کی جو مقصوص نشستیں ہیں وہ کسی اور پارٹی کو نہیں مل سکتی یہ کہنے کے باوجود اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مل سکتی ہیں یعنی جو آئے نا اور اس میں چیزیں موجود ہیں اب وہ یہ سمجھتے ہیں اور یہ ان کے بھی مبینہ طلب الزام یہ بھی ہو رہا پیپرس پارٹی نون لیگ اور دیگر کہ یہ گد کی طرح یعنی دوسرا عوام کا ووٹ کسی اور کو ملا وہ لوگ منتخب ہوئے ان کی مقصوص نشستیں ہیں وہ بھی خود لینا چاہ رہے ہیں تو اس لیول پر گرنا چاہ رہے ہیں کہ کل جو ہے وہ تاکہ ان کو اٹھنے کے لیے کسی قسم کا جو ہے وہ سپیس نہ مل سکے اگر آج یہ سارا کچھ مل کے ایک پارٹی ہے دو پارٹی اب تو پارٹییں بھی تب کافی چینج ہو گئی ہیں بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا مینگل صاحب بھی اب ان کے ساتھ آگئے محمود اچکزائی آگئے ملڑا فضل الرمان اگر فعال دو کہ وہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں لیکن جماعت اسلامی ان کا ہمیشہ سے ہی ایک اپنا طریقہ کار رہا ہے وہ کسی جگہ پہ کھل کے وہ کسی کے ساتھ نہیں دے سکتی لیکن یہ لوگ اب اگٹھے ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ صورتی اللہ کب تک چلے گی دوسرا ایک بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ کیا اسی طرح ملک چلے گا کیا پنجاب اس حملی میں جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ فیڈل وفاق میں ہو رہا ہے اور آئے روز آپ دیکھتے ہیں کہ جوتا اور کبھی گھڑیاں چلتی ہیں یا جوتے چلتے ہیں اس طرح سے یعنی ایوان اور طریقہ انصاف کے امران کا یہ کہنا آج کیونکہ ہم نے دیکھا کہ باقیت طور پر امران خان کی رہی کے لیے پارلیمنٹ یعنی کوم اسمبلی میں ایک راداد بھی پیش کی گئی ہے اسی طرح امران خان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں وزریالہ کے پی کے سابق وزریالہ گلگت بلتستان اسی طرح باقی ممران کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور آنے والے دن اتوار کو ایک بہت بڑا کہا جا رہا ہے کہ احتجاج جو ہے کیا جائے گا اور مخصوص نشستیں پھر سینٹ میں جو معاملات ہیں پھر اس طریقے سے جنہی کہ جو ان کے پر وہ یہ سمجھ دیں کہ ہماری ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اس کے لیے ہمیں احتجاج کرتے رہے گی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ احتجاج چلتا رہے گا اس کے لیے کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی اگر رکاوٹ ڈالی جائے گی تو اب منتخب نکھومتے ہیں پنجاب میں مریم نواز ہیں وہ کیا اسی طرح جو کچھ ہو رہا ہے جس دن ان کی منتخب ہوئے ہیں اس دن سے عمران ریاض کو اٹھایا گیا پھر باقی جو دیگر چیزیں ہو رہی ہیں اب تو انہوں نے کینسل ہسپیٹل کا بھی جو نکالنے کے لیے لاہور میں کینسل ہسپیٹل جو کہ دو تین اور بھی ہیں وہاں پر بنانے کی کوشش کی گئی یعنی وہ اعلان کر دیا کہ شاید یہ اس طریقے سے جو کریں گے اور آٹے کے پر بھی میاں نوازی صاحب کی تصویر بھی لگا دی ہے تو کیا اس طریقے سے مریم نواز عوام کے دل جیت پائیں گی اور دوسرے طرف جو ہے وہ شباز شریف یا مزرداری صاحب جو پیپلز پارٹی کا سپیشلی جو سٹانس تھا وہ بڑا مطلب تیزی سے جو ہے پیپلز پارٹی ایکسپوز ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور اس کی ظاہر ہے ان کا اثر سندھ میں بھی پڑے گا جی ڈی اے جو کچھ کر رہی ہے وہ بیاب کے سامنے ہیں ایمکیم کو جسر جتایا گیا وہ تو خود سامج رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے تو یوں ملک کو مزید ایک مزید نئی دلدل میں بسایا جا رہا ہے اس صورتحال میں لگ نیرہ کے جو لڑائی ہے جو نفرت ہے عوام کی دلوں میں وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اگر یہ اس طرح سلسل چلتا رہے گا کہ زبرستی دھوست داندلی سے سیٹے میں کسی کو دی جائیں گی پھر ابھی اگر یہ ایک کچھ مواجینہ طور پر یہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ تئیس اگر سیٹے کام کر کے تو دو سو تئیس چوبیس ٹوٹل سیٹے چاہیے ٹو تھرڈ مجارٹی کے لیے اس کے بعد قاضی فائزی صاحب کو بھی جناب وہ ایکسنشن ملے گی تین سال کے لیے اور آرمی چیف کو بھی ایکسنشن مل جائے گی ڈی جی آئی ایس ہی کو بھی مل جائے گی چیف الیکشن کمیشنر کو بھی مل جائے گی تو کیا یہ پلین ہے کہ اس طرح سے ملک چلانا ہے ملک چلانے میں ابھی تک مشکلات کیا رہی ہیں دائی تین سال ہو گئے سوہ سال کیٹ اگر سٹ اپ نے بھی لی لیکن کسی نے ذمہ داری ابھی تک آپ نے دیکھا وہ کا قبول نہیں کی ابھی مریان واز پنجاب میں اور فیڈل میں آکے شباز شیف صاحب دوبارہ سے وہی گفتگو کر رہے ہیں جو پہلے کیا کرتے تھے ابھی سولہ ماہ انہوں نے حکومت کی سوہ یعنی سال جو ہے اگر نگران حکومت نے بات کی ہے تو یہ ساڑھے تین سال کی جو کارگدگی ہے یہ کس کے اوپر جاتی ہے یہ یا تو اسٹبلشمنٹ کے اوپر پھر یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب یہ وہ ہیں یا پھر ابھی تک یہ ان کو لگ رہا ہے کہ عمران حانی کوئی کر رہا تھا حکومت کر رہا تھا یہ جو صورتحال ہے اس وقت عوام کے اندر مکمل غم و غصہ پایا جاتا ہے اور بات کسی اور طرف نکلتی جو یہ نظر آ رہی ہے اور اب تو بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ جناب دیکھیں 1971 میں یہی ہوا تھا کہ لیڈر کو جیل میں رکھ کر اس کی مجارٹی کو پھر جو ہے وہ مائنارٹی میں تقسیم کرنے کوشش کی تھی اور پھر ملک دو ٹکڑے ہو گیا تھا اور آج پھر اسی طرح ہو رہا ہے کہ جناب اس کی مخصوص نشستیں بھی چھینی جا رہی ہیں اس کو سینٹ سے بھی آؤٹ رکھا جا رہا ہے اس کا ووٹ بینک جو عوام نے دیا عوام کے ساتھ غرداری ہو رہی ہے اب زیادہ یہ بات ہو رہی ہے کہ عوام کا جو اگر رائٹ ہے تو عوام کے ساتھ یہ ملک کے ساتھ اس سے بڑی پھر غرداری کیا ہو سکتی ہے کہ اگر عوام نے ووٹ کسی اور کو دیا کسی کو بھی دیا اگر نواز شریف کو دیا اور اس کا چین کے کسی اور کو دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ جی عمران خان کا 2018 میں یہ ہوا تھا اس لیے یہ ہو رہا ہے اور یہ خموش ہو جائے نواز شریف صاحب بھی ہے اور یہ سب خموش ہو جائے یہ جس تیزی کے ساتھ یہ چیزیں چل رہی ہیں تو لگ یہ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان جو لیڈرز ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا ان لیڈرز کے لیے اس ملک میں رہنا بھی بہت مشکل ہو جائے گا ان کے در ویسے بھی بہت سے چیزیں ہیں لیکن عوام کے مسائل حل نہیں ہو پا رہے یہ اوگرحل صورتحال تھی مزید جو چیزیں ہمیں بھی آپ تک رکھیں